بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ لوگوں کے لیے کراچی کا بہت ہی مشہور بند کباب جو بہت مختلف اور الگ سٹرائل کا بند کے تیار ہوگا اس برگر کی سب سے خاص بات یہ کہ اس میں ایسی پیٹی یوز ہوگی کہ واقعی آپ کہیں گے کہ آپ نے پہلے ایسا برگر نہیں کھایا سیکرٹ چٹنی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے برگر کا ذائقہ دگنا نہیں بلکہ چار گناہ بڑھ کے تیار ہوگا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاست تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے تو چلیے جی آپ کا ٹائم ضائع کیے بینا اپنے زبردست اور بلکل الگ سٹرائل کے برگر کی طرف چلتے ہیں اس شاندار سے برگر کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا یہ ایک پاؤ کے قریب ہمارے پاس بونلس چکن ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا واہ ہے اور سب سے پہلا کام یہ کہ ایک گیس پہ پین رکھیں گے اس چکن کو ہم پین میں ایڈ کریں گے اس چکن کو ہم نے کرنا ہوگا یہاں پہ بوائل ہاف ٹی سپون کے قریب ڈالیں گے ہم اس میں نمک اور ایک کپ کے قریب پانی ایڈ کریں گے سوری ایک گلاس اور اسے ہم کر دیں گے کور تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ چکن ہمارا زبردستہ گل جے اتنے میں چکن گلتا ہے دوسرا کام کر لیتے ہیں ایک بول میں لیں گے ہم بہت باری کھٹکی ہوئی یہ ہمارے پاس بندگو بھی ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب اس میں ہم ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون ہے ہمارے پاس مایونیز یہاں پر ہم نے تیار کرنا ہے کال سلو جو کہ برگر میں بہت زبردستہ ٹیسٹ دیتا ہے اور جی ون فور ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہم کالی میچ کا پاوڈر اور ون فور ٹی سپون نمک اچھے طریقے سے کریں گے ہم اس کی مکسنگ اور زبردستہ ہم کال سلو تیار کر لیں گے لیں جی الحمدللہ کال سلو بلکل تیار ہے نیکسٹ پروسس میں چلتے ہیں یہ لیں جی یہ ہمارے پاس آ گیا برگر کا سب سے مین والا انگریڈینٹ جس سے جی برگر کی پیٹی جو ہے وہ بن کے ہوگی تیار اس کو کس طریقے سے ہم تیار کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے گا ایک لیں گے ہم سب سے پہلے یہاں پہ انڈا اس میں ہم ایڈ کریں گے چکن تقریباً دو ٹی بل سپون کے قریب کتنا برگر کا بن ہوتا ہے اتنی آپ نے اس کی پیٹی تیار کرنی ہے اب جی کریں گے اس کی اچھے طریقے سے مکسنگ انڈے کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے اور یہ جو ہے آپ نے بلکل پلین والا رکھنا ہے کوئی اس میں آپ نے کچھ نہیں آئیڈ کرنا کیونکہ چکن میں ہم نے نمک آئیڈ کیا ہوا تھا پیٹی کو بنانے کے لیے گیس پہ رکھیں گے ایک ادد پین اس میں آئیڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب ککنگ آئل ککنگ آئل جب اچھے سے گرم ہو جے تو پھر جی ہم اس میں یہ آئیڈ کر دیں گے انڈے اور چکن کا مکسر جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس کو بلکل گول شیپ میں آپ نے کرنا ہے بلکل آپ نے ایک ٹکی کسی اس کو شیپ دے دینی ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں جتنا برگر کا بن ہوتا ہے دو سے تین منٹ ایک سائٹ سے پکائیں گے جیسے ہی بلکل نیچے اس کا کلر اچھے والا آ جائے تو آپ نے سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور ہاں سائٹ کو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ چینج کرنا ہے بلکل اسی طرح نیچے والی سائٹ پہ بھی زبردست ہم کلر آنے دیتے ہیں چکن کی پیٹی جو ہے وہ بہت زبردستے والی بن کے تیار ہے اور اسی پین میں ہی ہم یہ برگر بن سیکھ لیتے ہیں یہ بلکل کرسپی کر لیں گے ہم اچھے طریقے سے برگر بن اچھے سے سیکھ چکے ہیں کرسپی ہو چکے ہوئے ہیں برگر کو اسیمبل کرنے کی طرف چلتے ہیں لیں جی یہاں پہ چکن پیٹی برگر کی ساری جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ بلکل تیار ہیں اب ہم اسے اسیمبل کر لیتے ہیں اسیمبلنگ کے لیے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس املی کی چٹنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست ہے اس کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے ضرورہ آپ لوگ واش کریے گا ریسینٹلی میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے نیچے والی سائٹ پہ سب سے پہلے ہم یہ املی کی چٹنی لگائیں گے یہ بہت زیادہ سپائیسی ہے آپ نے تھوڑی سی تھیان سے اس پہ لگانی ہے اگر زیادہ ٹھیکہ کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ لگا لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جی اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ کالسلو جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہ بہت زبردست سا ٹیسٹ دیتے ہیں آپ لوگوں نے ایک بار اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہم سے بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں لے جی ساتھ ہی اس کے اوپر ہم رکھیں گے یہ چکن پیٹی جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے یہ کچھ سیلڈ ہے ہمارے پاس جس میں بن گو بھی ہے اور یہ پیاز ہیں باری کٹ کیے ہوئے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کام زیادہ ایڈ کر لیجئے گا برگر بن کے اوپر والی سائٹ پہ ہم لگائیں گے یہ ہمارے پاس گرین والی چٹنی ہے اس کی ریسپی بھی میرے چینل پہ موجود ہیں آپ لوگ ضرور ووچ کریے گا یہ بھی بہت ایزیلی طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں یہ سوسز ہوں گی تو برگر کا جو ٹیسٹ ہے وہ چار گناہ بڑھ کے تیار ہوگا یہ آگیا جی اس کے اوپر تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی کا مشہور بن برگر جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے ایک تیار اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور جی چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرح تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کے ریشے اور انڈے سے تیار ہونے والا کراچی کا سب سے مشہور برگر جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار آپ لوگوں نے بھی ضرور اپنے گھروں میں اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے بچے تو انشاءاللہ اس ریسپی کے فین ہو جائیں گے تو آپ لوگ اس طرح بنا کر گرما گرم برگر کو کیچپ کے ساتھ مہمانوں کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ مہمان آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھیں گے آج کی اس شاندار سی ویڈیو کو دیکھ کے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے گا انشاءاللہ آج میری سبسکرائبر پر نظر ہوگی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ